بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد محترم ناظرینِ کرام ایک صاحبہ ہی کیارہ ان کا سوال ہے مفتی صاحب ذرولی نام کا مطلب بتا دیں آپ کو میں نے بہت میسز کرے ہیں پلیز آپ مجھے ذرولی کے نام کا مطلب بتا دیں کیونکہ میرے حزبین اس نام کو میرے بیٹے کے لئے رکھنا چاہ رہے ہیں اور میں بغیر جانکاری کے یہ نام رکھنا نہیں چاہ رہی جی ذرولی جو نام آپ نے پوچھا ہے یہ نام بہت ہی اچھا نام ہے اور بہت ہی بابرکت نام ہے دراصل ذرولی جو لفظ ہے ذرولی کے معنی یہ فارس زبان کا یہ لفظ آتا ہے ذر کے معنی سونے کے آتے ہیں اور ولی جو اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے اس کو ولی کہتے ہیں تو ذرولی کے معنی مفتی ذرولی خان نور اللہ مرقداہو نے جو بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں پاکستان کے بہت بڑے عالم تھے جن کو بحار کہا جائے تو یہ کم ہوگا بحر العلوم علم علم کے سمندر تھے اور علمانور کاشا کشمیر رحمت اللہ رہے کے وارثین میں سے ایک طرح سے ان کو شمار کیا رہا سکتا ہے جیسے ذہین ہوتے اور ایسی صلاحیت تھی ان کے علم کے اوپر ایسا عبور حاصل تھا تفسیدی علم ہو یا خرط کسی بھی طرح کے علم ہو بہت ہی صلاحیت والے علم تھے اور بہت ہی مقبول علم تھے تو انہوں نے خود نے ان سے کسی نے اپنے نام کا مطلب پوچھا کہ حضرت اپنا نام کا مطلب بتا دیجئے کہ ذرولی کا مطلب کیا ہوتا ہے تو انہوں نے بتلایا کہ میرے استاذ محترم نے یہ میرے نام کا مطلب بتلایا تھا کہ جامع الدین و الدنیا یعنی جو دین اور دنیا کا جامع ہو یہ انہوں نے اس کا مفروم نکالا تھا کیونکہ ذر کے معنی سونے کے آتے ہیں اور یہ سونا اور مال و دولت یہ دین کے دنیا کے اعتبار سے ہو جائے گا اور ولی یہ دین کے اعتبار سے تو ذرولی کا اصل مطلب ہوگا ولی کا زیور یا ولی کے جو سونا وغیرہ ہوتا ہے ولی کے زیور تو ولی کا زیور کیا ہوگا یعنی دین اور دنیا کا جامع جو دین کو بھی جامع ہو دنیا کو بھی جامع ہو تو بڑا ہی بہتر نام ہے اور مانا کے اعتبار سے مفہوم کے اعتبار سے بہت ہی مبارک نام ہے اور دوسری بات کہ یہ بہت بڑے عالم کا نام گزرا ہے جو اس دنیا سے رخصت اب ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں عالی سے عالی مقام عطا فرمائے اس لئے اپنے بچے کا نام ضرولی آپ رکھنا چاہ رہے ہیں آپ کے حضبین تو بہت اچھا نام ہے آپ بالکل رکھ لیں بہت ہی بابرکت نام ہے مانا کے اعتبار سے بہت اچھا نام ہے یہ نام بالکل ہم رکھ سکتے ہیں فقط واللہ خوالم